مدینِ دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا 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 حسین ہے شانِ آہلِ بیت دیکھ سب ہی کے سب بے مثال ہیں شانِ آہلِ بیت دیکھ سب ہی کے سب بے مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمر تک بشہ سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے یزید تھا حسین ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات انسانی کو تخلیق فرما کے مراتب کا فرق رکھا اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرما کے مراتب کا فرق رکھا اللہ رب العزت کا قانون مسابات اپنی جگہ لیکن اگر آپ عربوں کروڑوں خربوں انسانوں کو اٹھائیں تاریخ پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ عربوں خربوں انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ان پورے انسانوں میں سے منتخب فرمائے اب ہیں تو اللہ کے سارے بندے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ان عربوں خربوں انسانوں میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء منتخب فرمانے کے بعد یہ اس بات کا بیل ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق میں مراتب کا فرق رکھا آپ آگے چلیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے اللہ رب العزت نے صرف تین سو تیرہ انسانوں کو رسالت کا تاج عطا کیا کتنے بھئی تین سو تیرہ انسانوں کو رسالت کا تاج عطا کیا پہلے عربوں خربوں انسانوں میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے نبیوں میں سے اللہ رب العزت نے تین سو تیرہ لوگوں کو رسالت کا تاج عطا کیا آپ آگے چلیں آپ کو آگے بھی ایک بات سمجھائے گی کہ تین سو تیرہ انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے صرف چار رسولوں کو چنا جن کو اللہ رب العزت نے کتاب کا مالک بنایا یہ ترتیب آپ چلتے آئیں گے تو آپ کو حسینیت کا پتہ چلے گا ہوگی چانمیٹ کی گفتگو بلکل مختصر ہوگی تین سو تیرہ میں سے کتروں کو چنا چار کو اور چار کو اللہ رب العزت نے کتابیں عطا فرمائے جناب موسیٰ علیہ السلام جناب دعود علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا برکات یہ چار اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے تین سو تیرہ اور تین سو تیرہ میں سے صرف چار جناب اور انہیں کتاب عطا فرمائے اب آپ یہ ساری چیز سمجھ گئے آپ اس کی دوسری طرف آئیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اللہ رب العزت نے کروڑوں انسانوں میں سے جتنے اشخاص کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت اشرف بخش تاریخ اٹھائیں تو وہ عدد کیا ہے وہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ ادھر انبیاء کتنے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار حضور کے صحابہ کتنے ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار آپ تھوڑا سا آگے چلیں جنگ بدر کو سامنے لائیں غزوہ بدر کو سامنے رکھیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی حضور نے اپنے صحابہ میں سے تین سو تیرہ کو چھنا سبان اللہ کہہ دیں یاد کتنے صحابہ تین سو تیرہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار حضور کے صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے تین سو تیرہ رسول اور ایک لاکھ چوبیس ہزار میں صحابہ میں سے تین سو تیرہ اور اگر تاریخ پڑے نہ تو بدر کے میدان میں آپ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ دو ایسے حضور کے صحابی تھے نن من جن کو معوض اور معاز کہا جاتا ہے معوض اور معاز کہا جاتا ہے جو کہ ایک انساری کے بیٹے ہیں عمر بڑی چھوٹی ہے حضور علیہ صلی و سلام بچوں کو جنگ میں نہیں لے جاتے تھے لیکن یہ جو پلین ہے یہ حضور علیہ صلی کی طرف سے نہیں ہے یہ کائنات کا پہلے سے بڑھ ہوا پلین سامنے آرہا ہے کہ اگر حضور علیہ صلی و سلام غزو بدر میں معوض اور معاز کو نہ لے جاتے تو وہ تین سو تیرہ کا عدد پورا نہ ہوتا جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا حضرات مدرم اب آگے چلے تین سو تیرہ تھوڑا سا آگے چلے ان تین سو تیرہ صحابہ میں سے مصطفیٰ نے میرے نبی نے آپ کے نبی نے صرف چار کو جنا کتنوں کو جنا چار کو وہ کون تھے ابو بکر عمر بن الخطاب عثمان بن علی عثمان بن آفان اور علی شیر خدا کون ابو بکر عمر بن خطاب عثمان بن آفان اور علی شیر خدا اب ترطیب آپ دیکھ لیں ساری ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے تین سو تیرہ کو منتخب فرمایا رسالت کے تاج کے لیے ادھر صحابہ میں سے اللہ کے نبی نے منتخب فرمایا تین سو تیرہ کو اصحاب بدر کے لیے اور تین سو تیرہ رسولوں میں سے اللہ نے منتخب فرمایا چار کو جن کو حاملی نے کتاب بنایا اور مصطفیٰ نے چار کو منتخب فرمایا اپنی یاری کے لیے اپنی یاری کے لیے حضرت محترم یہ بنا بنایا اللہ رب العزت کا قانون تھا آپ آگے چلیں آپ کو اور مزا آئے گا اس میں حضرت ام سلمہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا چار کو بلاو چار کو ان چار کے نام تو امید ہے آپ کو یاد ہوں گی حضرت ام سلمہ کا گھر وہ چار ہستیاں کون سی تھی وہ چار ہستیاں کون سی تھی حضرت علی شیر خدا حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدہ طیب طاہرہ مفتیہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین چاروں کو بلایا اور پھر اپنی تطہیر والی چادر میں چھپایا کس چادر میں جب چاروں کو بلایا تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا انہ مجمعین اللہ اللہ چار ادھر چار ادھر اور چار ادھر بات سنیں چار ادھر اور چار ادھر حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی اور دیکھنے کے بعد جب اللہ کے نبی ان چار میں شامل ہوئے تو وہ بنے پانچ جن کو ہم پانچ تانی کے نام سے یاد کرتے ہیں نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری ہم ان کو پانچ تانی کے نام سے جانتے ہیں حضرت محترم حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آجاؤں حضور علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا تو تو پہلے ہی خیر کے مقام یہ اوپر ہے اور یہ جو آیت مبارکہ اتری ہے اس میں یہ چار اور میں پانچوہ ہوں اور مکان بھی تیرا ہے جس مکان میں یہ آیت مبارکہ اتری ہے وہ حضرت عمی سلمہ کا مکان ہے حضور نے فرمایا مکان بھی تیرا جگہ بھی تیری اس سے زیادہ کوئی خیر کا مقام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جہاں اللہ کا محبوب جلوہ فرما ہو جہاں مولا کائنات جلوہ فراز ہوں جہاں حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلوہ فرما ہوں اور جہاں حسنین کریمین جلوہ فرما ہوں اب آپ کو ایک انوکھی بات بتانے لگا ہوں یہ ساری چیزیں سمجھا کے آپ کو میں انوکھی بات بتانے لگا ہوں حضور علیہ السلام ایک طرف چار آپ کے آلے بہت اتھار اور ایک طرف آپ کے چار یار اب آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے ایک طرف حضور کے یار چار ایک طرف آلے بہت اتھار کے چار اشخاص اللہ کا نبی ان کے ساتھ ملے تب بھی ان کی شان اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر اللہ کا نبی ان چار یاروں میں آ جائے تو ان کی شان میں بھی اضافہ ہوتا ہے ان کی شان میں بھی اضافہ ہوتا ہے حضرات ابوترم اب آپ عام میں سے اکثر سٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یہ میرے سامنے بھی ہیں جنہوں نے ابھی ابھی امتحان دیا ہے میٹرک کا اب ادھر نسبت اور تناسب وہ سسٹم آ گیا ہے چار اور پانچ کتنے بنتے ہیں نو چار اور پانچ کتنے بنتے ہیں نو اب نو کی نسبت اور تناسب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر حضور کی ذات صحابہ کے ساتھ اپنے یاروں کے ساتھ مل جائے تو چار اور پانچ کتنے بنے نو ادھر بھی حضور علیہ السلام کی ذات ملے ان کی شان اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے ادھر بھی حضور علیہ السلام ملے ان کی شان بھی اوپر جاتی ہے اب نو کا عدد سامنے رکھیں نو کا عدد سامنے رکھیں پھر آپ ٹیبل پڑھیں پہاڑا پڑھیں نو ایک بار نو نو دو بار اٹھارہ اٹھارہ یہ آٹھ اور ایک کا مرکب ہے آٹھ اور ایک کا مرکب ہے آٹھ اور ایک کو جمع کریں گے تو پھر نو بنے گا پھر نو بنے گا اگر نو کو دو سے زرب دیں تو اٹھارہ بنتا ہے نو کو تین سے زرب دیں ستائیس بنتا ہے اب ستائیس میں عدد ہیں دو ایک ہے دو اور ایک ہے سات سات اور دو کو جمع کریں گے پھر بھی نو ہی بنے گا پھر بھی نو ہی بنے گا آپ آگے چلیں نو کو چار سے زرب دیں تو نو چار چھتیس اب چھتیس میں دو عدد ہیں آپ چلتے چلیں تین اور چھے کو ملائیں پھر بھی بنے گا نو نو کو پانچ سے زرب دیں نو پانچ پینٹالیس ادھر بھی چار اور پانچ کا تناسہ باتا ہے چار اور پانچ کو جمع کریں گے پھر بنے گا نو آگے چلیں نو کو چھے سے زرب دیں تو نو چھے کتنا ہوتا ہے جناب جی چون چون اور پانچ اور چار کو جمع کریں گے تو پھر کیا بنے گا نو نو کو سات سے زرب دیں تریسٹھ چھے اور تین کو جمع کریں پھر کیا بنے گا نو نو کو آج سے جمع کریں بہتر سات اور دو کو جمع کریں پھر کیا بنے گا جی نو آپ چلتے چلیں نو کا پہاڑا چلتے چلیں جہاں بھی جائیں گے آپ کو نو میں فنا نہیں ملے گی نو کو فنا نہیں ملے گی نو نو ہی رہی گا نو نو ہی رہی گا تو میں بتانا چاہتا ہوں ادھر بھی چار ادھر بھی چار درمیان میں اللہ کے نبی کی ذات درمیان میں اللہ کے نبی کی ذات اللہ کے نبی ادھر ہو تب بھی کاملیت ہے نبی کی ذات ادھر ہو تب بھی کاملیت ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت اب آپ سوچیں گے یہ دون نو بن گئے اب نو کو دیکھنا ہے نو ہے کون ایک عبوبک ایک عمر ایک عثمان اور ایک علی یار بولے علی 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 اور ادھر چلیں ایک ہے جنابِ مولاِ علی پھر آئے پھر آئے مولا علی جنابِ سیدہ طیبہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا امامِ حسن امامِ حسین ادھر بیچار ادھر بیچار نبی کی ذات درمیہ کبھی نبی کی ذات آج لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نہیں حضور کی آلِ بیعت سے وفا نہیں کی آئے میں ان کے لیے کیا الفاظ کہوں اللہ کے نبی کی تو حضات ہے آپ مولاِ کائنات کو پڑھیں نا جنابِ سیدہ راستی کے اکبر کی ذاتِ بابرکات کیا ہوا وقتِ وصال آیا تو مولا علی کو بھلایا مولا امام جلال الدین سیوتی کو اٹھائیں نا اور یہ وہ مرد ہے جس کو بہتر مرتبہ جاتے ہوں اللہ کے نبی کی ذات کتنے مرتبہ بہتر مرتبہ یہ لکھتا ہے کتاب میرے پاس ہے کتاب میرے پاس ہے حضراتِ مہترم آپ لکھتے ہیں جنابِ سیدیق نے مولا اکائنات کو بھلایا آگئے ہو جی آگیا ہو اچھا ایک کام کرنا کونسا کام کام یہ ہے کہ میرے اوپر آخری وقت قریب ہے جب میں چلا جاؤں میرے جنازے کو اٹھا کے حضور کے دروازے پھلے جانا میرے جنازے کو اٹھا کے حضور کے دروازے پھلے جانا مولا اکائنات فرماتے ہیں میں نے وسیعت کے مطابق جو الفاظ جنابِ امیر المومنی سید الاسدیق اکبر نے مجھے سکھائے اسی کے مطابق جنازے کو اٹھا کے جنازہ پھلے کے بعد میں حضور کے در اکتس پھلے گیا بات کی سمجھا رہی ہے حضور کے در اکتس پھلے گیا اور پھر جنابِ سیدیق کے وہ الفاظ دو رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ آپ کا یارِ غار آپ کو سلام بھیتا ہے آپ کو سلام پیش کرتا ہے پھر اندر آنے کی اجازت کرتا ہے یار مجھے بتائیں مولا علی ہوں جن کے ہم سب چانے والے ہیں ہم سب چانے والے ہیں اگر کوئی بھی ان کی شان کا ذرا برابر رائی برابر بھی انکار کرے اس کو اس انہی بات تو ضرورت نہیں وہ ویسے بھی جہنم جائے گا بے شک آپ مجھ پہ فتوہ لگا دیں بات ایسے ہی ہے مولا کائنات فرماتے میں لے گیا وہ الفاظ دورائے اور ساتھ بیان کرتے میں جب یہ آنا حضور کے روزے کا دروازہ بند تھا کیا تھا بند تھا سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چار پائی کو سامنے رکھا پھر وہی الفاظ دورائے آپ کا یار آپ کو سلام کرتا ہے اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے تو مولا علی کے ماننے والوں گھور کا مقام ہے جلال الدن سیوتی کو اٹھائیں مولا علی فرماتے میرا کہنا تھا میرے الفاظ نکلنے کی دیر تھی حضور کے روزے کا دروازہ کھل گیا حضور کے روزے کا دروازہ کھل گیا اندر سے آواز آئی یار کو یار سے ملا دو آپ اگر عشق میں اس درجے پر پہنچ چکے ہیں تو پھر مولا کائنات کو چھوڑ دو مولا کائنات کو جناب سیدنا صدیق اکبر کو حضور کے دروازے پر لے کر جاتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں میں حضور کے یار گار کو لے کر گیا حضور نے انہیں سینے سے لگایا قبول فرمایا اپنے ساتھ پہلو میں جگہ آتا فرما آگے چلیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ام المومنین حضرت سیدہ طیب آئش صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جب آپ کے اوپر حملہ کیا گیا شہادت کے قریب ہوئے مہربانی فرمائے مجھے بھی حضور کے ساتھ جگہ دے دیں مجھے بھی حضور کے ساتھ جگہ دے دیں حضرت عمر مومنین نے ارشاد فرمایا دل تو میرا تھا لیکن اب امیر المومنین کہتا ہے تو میں جگہ دیتی ہوں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو آپ کو بھی حضور علی السلام کی پہلو میں جگہ مل اگلی بات میں بعد میں کروں گا ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کھڑے آپ سے سوال کروں گا کہ اب ابو بکر اور عمر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے حضور علیہ صلات و سلام کے حدیث مبارکہ آج بھی جائیں جو گئے ہیں انہوں نے پڑھی ہوگی حضور کے روزہ کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ آج جو میرا گھار ہے اس سے لے میرے ممبر تک یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یہ حضور کی حدیث ہے اور جتنے بھی ایمان والے ہیں جب وہ مدینہ شریف جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے مجھے بھی ریاض جنت میں صرف دو رکعات نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے شرف نصیب ہو جائے کہ میں بھی جنت میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کروں اب آپ بتائیں حضور کے ساتھ والی جگہ جو حضور نے خود فرمایا میرے روزے سے لے کر ممبر تک جو جگہ ہے وہ کیا ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے رہتے ہیں جہاں حضور آرام فرما ہے وہ جگہ عرش مولا سے بھی آلہ ہے یہ حقیقت ہے مہد دیسین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس جگہ پہ اللہ کے نبی آرام فرما ہے وہ جگہ عرش مولا سے آلہ ہے اور اس جگہ سے لے کر حضور کے ممبر تک وہ اٹھ کے بکواز کرتا پھر ابو وقر کی ذات کے بارے میں عمر کی ذات کے بارے میں اللہ جہنم ہی ہے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے اپنے پہلے اعلان کر دیا وہ تو میں نے جنت میں پہلے پوچھا دیا نرے تک نرے رسالت علماء آل سنت ہر صحابی آل نبی جنتی جنتی تھک ہے تھک گئے نا حضرات مہتر یہ باتیں سنا کریں یہ باتیں ان کو جگہ دل میں دیا کریں آج کل جو فطلوں کا ظہور ہے ایسے تھوڑے سے علم رکھنے والے لوگ ان کو یہ لوگ گھیر لیتے ہیں اور پھر صحابہ کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں کال بھی یہ ادھر ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پر حضرت سیدرا عمر بن خطاب کی شان میں کستاخی کی گئی ہے عمر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی کیا دعا تھی اللہم آئیز الاسلام عبی عمر بن خطاب خاصتا یا اللہ اسلام کو عزت عطا کر عمر بن خطاب سا اگر عزت ملے اسلام کو عمر سے امتی کھڑا ہوں کہے نہیں بھائی عمر تو ایسا نہیں ہے پھر ہمارے ایمان پہ لانت ہے اللہ معاف فرمائے پھر ہم ایسے بن گئے حضرت محترم حضرت سید عثمان رضی اللہ تعالی حضور علیہ صلات و سلام کی ایک بیٹی فوت ہوئی تو پھر دوسری نکاح میں دی اور حضور نے فرمایا میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی نہ میں عثمان کے نکاح میں دیتا تو جس کے مطالق اللہ کا نبی فرمائے کہ چالیس بیٹیاں ہوں تو میں عثمان کے نکاح میں دوں اور اللہ کا نبی فرمائے میں اس شخص سے کیوں نہ حیاء کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اور آج قومت ان کی شان پر انگلی اٹھائے جتستہ نہیں ہے ایمان لگتا نہیں ہے وہ بندہ بیمان لگتا ہے وہ بندہ مرقد لگتا ہے وہ ایمان سے فارغ لگتا ہے جو صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے آگے چلے مولا کائنات اصل بات اب شروع ہوئی مولا کائنات کہیں شیر خدا شیر یزدہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی حضور علیہ صلی اللہ نے چادر تطہیر اڑھا دی اب آپ دیکھیں بیٹی کی شادی ہو جائے نا چلی جاتی ہے جس کو ہم رخصت کر دیتے ہیں تو بیٹی ان کی ہو جاتی ہے بیٹی ان کی ہو جاتی ہے اس کا صرف میکہ رہ جاتا ہے وہ پھر اس طرح بیٹی نہیں بنتی بیٹی ان کی ہو جاتی ہے پھر پیچھے میکہ رہ جاتا ہے اللہ کے نبی نے جناب فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی آپ کو رفصت کر کے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ آج بھی میری ہے کل بھی میری ہے اور آپ بزرگ بیٹھے ہیں داماد جو ہوتا ہے نا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا لیکن شریعت نے اس کو بیٹے کا مقام دیا ہے شریعت نے اسے بیٹا کہا ہے لیکن ہم جس طرح بیٹے کو بیٹا سمجھتے ہیں داماد کو بیٹا نہیں سمجھتے اللہ کے نبی نے فرمایا علی آج بھی میرا ہے علی کل بھی میرا ہے یہی تو اللہ کے نبی نے فرما تھا مواخت مدینہ کے وقت جب علی رہ گئے جب علی رہ گئے پریشان ہوئے کوئی انساری تو بچا نہیں اب میرا بھائی کون بنے گا اللہ کے نبی نے فرمایا علی انتہ غیف دنیا والآخر تُو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے اب علی کی شان کو دیکھو اس محبوب کائنات نے اعلان فرمایا غدیر خم کے مقام پہ کھڑے ہو کر جس کا میں مولا اس کا علی مولا حضرات مطرم یہ غدیر خم والی حدیث دیکھیں نا پھر اس کے آگے الفاظ دیکھیں جب حضور نے مولا کائنات کا بازو پکڑا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو سب سے پہلے جو حجدی اٹھ مولا علی کے ہاتھ پر بیت کرنے والی تھی وہ سیدنا عمر بن خطاب کی ذات تھی آج لوگ کہتے ہیں عمر کو اہل بیت سے پیار نہیں تھا اٹھاؤ محدث ان کو غدیر خم کے مقام پر جب اللہ کا نبی بھی کھڑا تھا مولا علی بھی تھے سیدنا صدیق اکبر بھی تھے اس وقت عمر بن خطاب اٹھ کر مولا علی کے ہاتھ کو پکر کر کہتے ہیں اے علی آج سے تو میرا مولا سبان اللہ سبان کے رکھو یہ جو پھر کہ تمہارے ہے عمر بھی ہمارے ہے حتیل بھی ہمارے ہے صدیق بھی ہمارے ہے حدر حدر حدر